بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد آشیر اشرف ہے آپ کا ایمازون منٹور میں آپ کو ایمازون پڑھاؤں گا میں آپ کو ایمازون پہ ارننگ کرنا سکھاؤں گا آپ کس طرح پاکستان سے بیٹھ کر ارننگ کر سکتے ہیں آپ کس طرح پاکستان سے بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کس طرح ایمازون سیکھ سکتے ہیں اچھا ایمازون کیا ہے ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اس کی آؤٹلین بتاتا ہوں ایمازون ہے کیا بیسیکلی ایمازون کس طرح ورک کرتا ہے ایمازون پر ہم نے کرنا کیا ہے ایمازون اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی اون لائن ای کامرس مارکٹ پلیس ہے ای کامرس پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ایمازون ڈاٹ فارم بولتے ہیں یہ امریکہ کی مارکٹ ہے اس ٹائم اس کی ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر مارکٹ پلیسز اوپن ہو چکی ہوئی ہیں ایمازون کی کون کون سی کنٹری ہے سب سے جو بڑی مارکٹ پلیس ہے وہ امریکہ کی ہے ایمازون جس کو ڈاٹ کام ہم بولتے ہیں اس ٹائم ایمازون جو سیلز جنریٹ کر رہی ہے امریکہ سے 66% سیلز ایمازون امریکہ سے جنریٹ کر رہی ہے اس کے بعد مارکٹ پلیسز آجاتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم آجاتی ہے آسٹریلیا آجاتی ہے میکسیکو آجاتی ہے کینیڈا آجاتی ہے یو ای آجاتی ہے سعودی آریبیا آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسز ہیں ایمازون کی اچھا اس میں ایمازون میں ہوتا کیا ہے ایمازون میں ہوتا ہے جی اٹس بی ٹو سی بی ٹو سی کہتے ہیں ہم بزنس ٹو کسٹمر ای کامس پلیٹ فارم مطلب کہ ہمارا جو ایک بلک میں مال ہمارے پاس ہوگا جا ایمازون کے ویرہ اس میں پہنچایا ہوگا اس کو کسٹمر تک پہنچانا مطلب ایک ہوتا ہے علی بابا جیسے پلیٹ فارم ہے وہ ہوتا ہے بی ٹو بی مطلب بزنس ٹو بزنس لیکن جو ایمازون ہے وہ بی ٹو سی ہے اچھا یہاں پر دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بائر ایک ہوتا ہے سیلر اوویسلی آپ نے ایزا سیلر کام کرنا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے پروڈکٹس کو سیل اوٹ کرنا ہے آپ نے پروڈکٹس کو بیچنا ہے آپ کو بیچنا سکھائیں گے کس طرح بیچنا ہے جو کہ ہائی ٹرینڈنگ پروڈکٹس ہوں گی اور ریڈی سیل اوٹ ہو رہی گی ایمازون پہ آپ نے بھی ان پروڈکٹس کو سیل اوٹ کرنا ہے اچھا ہم نے کچھ کورس کی آؤٹلین ڈیزائن کی ہوئی ہے کورس کو ایک پرپیرڈ کیا ہے اگر تو آپ اس کورس کی آؤٹلین کو فالو کرتے ہیں اگر آپ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں جو آپ کو میں ٹاسک وغیرہ دوں گا فالو کرتے ہیں تو آپ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اس کو فالو کر کے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ فری آف کاؤس بھی آپ سرسیز دے سکتے ہیں آپ ویرچول اسسٹنٹ بھی بن سکتے ہیں اچھا ایمازون پہ آپ نے کرنا کہ آپ کے کچھ تھوڑے سے بزنس موڈل وغیرہ ہیں وہ کیا کہ ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو بتا جائے گا ایمازون آن لین آر بیٹراج ایمازون آن لین آر بیٹراج کیا ہوتا ہے اس ٹیم جو ٹاپ ٹرینڈنگ بزنس موڈل چل رہا ہے ایمازون پہ اس کو کہتے ہیں ایمازون آن لین آر بیٹراج او اے بھی اس کو شارٹ فارم میں بولتے ہیں او اے اچھا یہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کمپنی نہیں ریکوائیڈ ہوتی جس کو ہم ایل ایل سی بولتے ہیں یو ایسے میں بنانے کے لیے آپ کو نہیں ریکوائیڈ ہوتی آپ ویڈاؤڈ کمپنی جا سکتے ہیں اپنا انڈیویجول اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اپنی پاکستانی ڈیٹیلز پہ ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے آپ کا انگلیش والا سمارٹ کارڈ چپ والا جس کو بولتے ہیں آپ کے پاس جی میل ہونی چاہیے آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے کچھ ڈیٹیلز وغیرہ بس یہی جو ہیں آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بینک کارڈ ہونی چاہیے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے ورکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا ایمازون آن لین آر بیو ٹراج میں آپ کو کوئی پروفیشنل اکاؤنٹ بھی نہیں ریکوائیڈ ہوتا ٹھیک ہے آپ سیمپل انڈویجول بھی ورک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی برینڈ کی اپروول وغیرہ نہیں ریکوائیڈ ہوتی برینڈز کسے کہتے ہیں جو کہ ہائی ٹرینڈنگز جیسا کہ ایک نیسلی برینڈ ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی سیل آؤٹ ہو رہا ہے نیسلی برینڈ ہے ایک لیز برینڈ ہے ہمیں کیا ہوتا ہے ہم نے ان سے پرمیشن لینی ہوتی ہے ان کی پروڈکٹس کو سیل آؤٹ جس کو ہم بولتے ہیں ایجنسی یا پھر ڈسٹریبیوشن لینی ہوتی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں آپ کو جی اگر تو آپ ہم سے ڈسٹریبیوشن لینا چاہتے ہیں نیسلی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہم سے اتنا سٹاک لیں اتنے لاکھ کا اگر ہم یا پھر اتنے پیسیز ہم سے بائے کریں گے ایک منت کے اندر تو ہم آپ کو پرمیشن دیتے ہیں لیکن ایمازون اونلین آری بیٹراج میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا آپ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس لیں آپ جو سیل ہو رہی ہیں آپ ان کو سیل آؤٹ کر کے اپنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بات ہوتا ہے ایمازون ویرچول اسسٹنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وی اے وی اے کون ہوتا ہے جو سرسیز دیتا ہے خود کی انویسمنٹ نہیں کرتا خود کا اکاؤنٹ نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں کرتا لیکن جو اس نے سیکھا ہوتا ہے جو سکیلز حاصل کی ہوتی ہیں وہ کلائنٹس کے اکاؤنٹ کو منیج کرتا ہے کلائنٹس ہائر ہو جاتے ہیں اس کو کلائنٹس کو سیلری پہ بھی رکھ لیتے ہیں کلائنٹس اس کو پرسنٹیج پہ بھی رہ لگتے ہیں انہی کے اکاؤنٹس کو منیج کرتا ہے انہی کی ساری ورکنگ ہوتی ہے انہی کی ساری انویسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کس طرح وی اے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بھی سارا آپ کو بتائیں گے اور کر کے دکھائیں گے اچھا اس کے بعد ہوتا ہے اوبرویو اوف ایمازون ایف پی اے پول سیل ٹھیک ہے اب جو میں نے آپ کو پہلے کمپنی کا بتایا ہے جو میں نے آپ کو پہلے برینڈ اپروویل کا بتایا ہے جو میں نے آپ کو پروفیشنل اکاؤنٹ کا بتایا وہ سارا ہوتا ہے اس کے اندر ایمازون ایف پی اے پول سیل کے اندر ہے اس کا بھی آپ کو اوبرویو دیں گے لیکن جو ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ ایمازون اون لین آر بیوٹر آج بھی ہوگا اچھا تو یہ ہمارے کچھ آؤٹلائن ہے آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سارا کچھ اس کے اندر آؤٹلائن ہماری جو کچھ ڈیزائن ہوئی گیا اوبرویو اوف ایمازون جو بیسکس آف ایمازون ہوتی ہیں آپ کو بیسکس سے ایڈوانس تک لے کے جائیں گے آپ کو سکریج سے آگے انورٹ لے کے چلیں گے اس کے اندر بیسکس بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے یرو سے بتائیں گے آپ کو ایمازون کی بیسکس یوزنگ ٹولز اینڈ ایکسٹینشنز مطلب کون کون سے ٹولز یوز ہوتی ہیں کون کون سی ایکسٹینشنز یوز ہوتی ہیں اس بزنس موڈل کے لیے ٹھیک ہے فری کے ٹولز وغیرہ آپ کو use کرنا بتائیں گے فری کے extension وغیرہ آپ کو use کرنا بتائیں گے اور سکھائیں گے صرف بتائیں گے نہیں سکھائیں گے اچھا اس کے بعد ڈیٹ ہو جی ایمازون اونلین آر بیٹرارج میں نے آپ کو ایمازون اونلین آر بیٹرارج کا اووریو پہلے بھی دیا تھوڑا سا اور بتا دے ایمازون اونلین آر بیٹرارج میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہوتا کیا ہے نہ کمپنی ریکوائیڈ نہ پروفیشنیل اکاؤنٹ ریکوائیڈ نہ برینڈ کی اپرووہ ریکوائیڈ جی سوڈنٹس آواز بلکل صحیح آ رہی ہے آپ کو ایک سیکنڈ اچھا مطلب کہ اس کے اندر جو ہم نے ڈیلز کو ڈیلز ہم اسے کہتے ہیں کہ کچھ ڈیلز آپ کو پتا ہے کہ کچھ کوپنز وغیرہ لگی ہوتی ہیں کچھ ڈیلز وغیرہ لگی ہوتی ہے کچھ آف چل رہی ہوتی ہے کچھ سیلز وغیرہ لگی ہوتی ہیں ان کو کس طرح آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے کس طرح ان کی ورکنگ کرنی ہے کس طرح ان کو تلاش کر کے آپ نے اس موڈل کے اندر آپ نے سیل اوٹ کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ کو بتائیں گی جی پروڈکٹ ہنٹنگ اینڈ پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتا ہے پروڈکٹ کو تلاش کرنا ان پروڈکٹس کو تلاش کرنا جو کہ ہائی ٹرینڈنگ سیلز لے رہی ہیں جو کہ ایک اچھے برینڈز اس کو سیل اوٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی الاؤ کر رہے ہیں آپ بھی ان پروڈکٹس کو سیل اوٹ کر سکتے ہیں ایمازون پہ ٹھیک ہے اور آپ نے کس طرح پروڈکٹ کو تلاش کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ اینڈ پروڈکٹ سورسنگ سورسنگ کیا ہوتا ہے اب آپ نے ایک پروڈکٹ فائنڈ اوٹ کر لی ایمازون پہ اچھی پروڈکٹ تھی سیل ہو سکتی ہے آپ بھی اس کو سیل اوٹ کر سکتی ہیں اب سورسنگ ایک بزنس کی بیک بون ہوتی ہے بیک بون کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ پیچھے سے اگر ایک پروڈکٹ ایسی کچھ لے رہے ہیں جس کی پرائز آپ جتنی ڈکریز کروائیں گے آپ کا پروڈکٹ مارجن اتنا بڑھے گا تو آپ نے کس طرح ایک اچھی سورسنگ فائنڈ اوٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا پروڈکٹ مارجن بڑھ سکتے اچھا پروڈکٹ ہنٹنگ تھرو ٹولز ایز ویل مینویلی مطلب کہ ٹولز کے تھرو بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنا سیکھیں گے ہم مینویلی بھی پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم سیلرز کے سٹور فرنٹ پہ جا کے پروڈکٹ کو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں مطلب جو دیسٹریبیوٹرز یا پھر برینڈز کی ویب سائٹز ہیں جو ایک آپ کو اچھی پروڈکٹ سیل اوٹ دے رہی ہیں اللہ کر رہی ہیں کہ آپ ایمازون پہ سیل اوٹ کریں کس طرح ان کو آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ان کو سیل اوٹ کرنا ہے ایمازون پہ پروڈکٹ لیسٹنگ پروڈکٹ لیسٹنگ کیا ہوتا ہے اب آپ کا ایمازون کا سیلر سنٹرل ہے جس کو ہم ایمازون کا آکاؤنٹ بولتی ہیں اس پہ پروڈکٹ کو لیسٹ کرنا پروڈکٹ کو لگانا میٹو کرنا لیسٹنگ کرنا اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ لیسٹنگ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کرنا سکھائیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ انڈیپت اب انڈیپت میں کیا آ جاتا ہے انڈیپت میں آ جاتا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ تھرو کیپا ایز ویل مینیولی کیپا ایک ٹول ہے جس کے تھوڑ ہم ہنٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم مینیولی بھی ہنٹنگ کریں گے پروڈکٹس تھرو سیلر سپائنگ اور سیلر سٹور فرانڈ اب یہ کیا ہوتا ہے سیلر سپائنگ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو اورری سیلرز ایک پروڈکٹس کو سیل اٹھ کر رہے ہیں ایمازون پہ ان کے جو سٹورز فرنٹ ہوتے ہیں سٹور فرنٹ ہم کہتے ہیں شاپ کو ان کی جو شاپس ہوتی ہیں کہ یہ سیلرز کون کونسی پروڈکٹس کو سیل اٹھ کر رہے ہیں نیو سیلرز تو ہم ان کے سٹورز میں جا کے ان کی فرنٹس کو سٹور فرنٹ میں جا کے ان کی پروڈکٹس کو دیکھیں گے اور ہم ایمازون پہ ان کی لسٹنگ کریں گے product analysis in depth product analysis کیا ہوتا ہے analysis ہوتا ہے product کی ایک ایک چیز چیک کرنا prediction کرنا اس کی price history دیکھنا اس کے بعد اس کا buy box rotation دیکھنا اس کے بعد کتنے salaries میں بیٹھے ہیں اس کے بعد ہمارے کون سے competitor ہے competitor analysis of product وہ کیا ہوتا ہے competitor وہ ہوتے ہیں جو ہمارے against ہمارے ساتھ بیٹھے میں product کو sale کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب وہ کون ہو سکتے ہیں وہ FBA sellers ہو سکتے ہیں FBM sellers ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ان کی analysis کرنا انشاءاللہ ہم اسی course کے اندر سکھیں گے how to find winning products those already selling in the market winning products وہ ہوتی ہیں جو according to our criteria ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی course کے اندر cover کریں گے سارا آپ کو بتائیں گے اور سکھائیں گے اچھا what is the work of 3PL prep centers 3PL کیا ہوتا ہے جی third party logistics ہوتا ہے اب یہ ہوتا کیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے for example آپ نے کسی website سے product buy کر لی جیسا کہ walmart ہے costco ہے target ہے eBay ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے buy کر کے آپ نے امریکہ کے اندر کچھ ہمارے پاس بھی 3PL authentic 3PL ہے ان کا ڈریس دے کر ان کے ڈریس پر آپ نے پروڈکٹس اپنا order جو ہوگا وہ پنچا دینا ہے اب 3PL والے کیا کریں گے اب جو walmart ہے ایک ایمازون کا competitor ہے وہاں سے sales میں ہم نے product اٹھانی ہویا اب 3PL والے کیا کریں گے اس walmart کی packaging کو اتار دیں گے اس کی جو packaging اس کا جو cover ہوگا اس کا جو box ہوگا اس کو اتار کر آپ نے کچھ labels generate کرنے ہے اپنے ایمازون کے account سے اب وہ جو آپ کے جو label generate کیے ہوئے ہوں گے ان باری باری جو جتنے بھی units ہوں گے جتنی بھی items ہوں گی اس پہ وہ apply کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ایک سارے کٹھا کر کے ایک box میں pack کریں گے pack کرنے کے بعد اس کو ایمازون کے warehouse میں پنچا دیں گے جو box کا label ہوتا ہے وہ بھی ہم generate کر کے انہیں send کریں گے ان کا کام یہ ہوتا ہے آپ کی product کو receive کرنا اس کی inspection کرنا چیک کرنا کوئی break تو نہیں ہوئی کوئی ٹوٹی تو نہیں ہوئی جتنے آپ نے کہے تھے اتنے ہی آئے ہیں نا اوپر labels لیں گے box لگائیں گے box لگانے کے بعد label لگا کے ایمازون کے warehouse میں پہنچا دیں گے اس services کے آپ سے وہ charges لے لیتے ہیں per unit کے حساب سے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے what is the work of prep centers آپ کو بتا دیا work ان کا کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں گے آپ ان کے ساتھ بھی work کریں گے authentic ہمارے پاس ہے how you can send your inventory to 3PL آپ نے کس طرح inventory بھیجنی ہے کس طرح ان کا address آپ نے put کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح ان کو handle کرنا ہے overview of amazon fba wholesale fba wholesale میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو llc required ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو bulk میں ایک budget required ہوتا ہے کافی زیادہ budget required ہوتا ہے llc کیا ہوتی ہے ہماری company ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو brands approval کچھ brands آپ کو restriction لگا دیتے ہیں کہ ہم سے اتنا بائک کریں گے تو ہم آپ کو دیں گے otherwise ہم آپ کو stock نہیں دیں گے اس کے بعد how to find brands llc distributors کس طرح find out کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ نے profitable products ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو wholesale کا بھی overview دیں گے اچھا امازون seller central ہم بولتے ہیں امازون کے account کو جس پر ہم نے selling خود کی کرنی ہوتی ہے نہ کہ buyers والا جو page ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے امازون seller central کا dashboard کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے کس طرح products add کرنی ہوتی ہیں کس طرح product کی listing کرنی ہوتی ہے کس طرح آپ نے امازون کے account کو manage کرنا ہوتا ہے کس طرح meet to listing meet to listing اسے کہتے ہیں جس طرح already brand sale ہو رہا ہے اسی کے ساتھ آپ attach ہو کر بیٹھ جائیں اور اسی کو آپ selling کرنے لگ جائیں اس product کو ہم meet to listing کہتے ہیں نہ کہ خود کی ایک listing generate کرنا meet to listing ہوتا ہے کسی already selling brand کے ساتھ attach ہو جانا amazon product listing amazon product listing کیا ہوتی ہے جی وہی میں نے آپ کو بتایا meet to listing create کرنا product کے اندر price put کرنا product کی dimensions لگانا product کی ایک quality لگانا کہ یہ new ہے یہ usage ہے ہم نے new کے ساتھ جانا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر dimensions وغیرہ put کرنا account کے اندر تو یہ سارے ایک details ہوتی ہے یہ آپ کو ایک practical work کر کے دکھائیں گے ہم انشاءاللہ اچھا اس کے بعد ہوتا ہے FBA shipment plan FBA shipment plan کیا ہوتا ہے جی FBA shipment plan وہ ہوتا ہے جب ہم نے ایک plan create کرنا ہوتا ہے کہ ہماری inventory amazon کے seller central میں ہم plan create کریں گے کہ یہ ہماری inventory ہے یہ ہمارا address ہے 3PL والے کا اب جو 3PL والے ہوں گے اس date کو ہمارا جو ایک stock ہوگا آپ کے amazon کے warehouse میں پہنچا دیں گے وہ ایک plan create کرنا ہوتا ہے ہم نے وہ بھی seller central کے اندر ہوتا ہے how to find amazon profit calculations and ROI کس طرح profit calculate کرنا ہوتا ہے کس طرح اس کی calculation کرنا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ROI کیا ہوتا ہے اچھا ROI ہوتا ہے return on investment جو آپ نے ایک investment لگائی تھی amazon پہ یا پھر آپ کے client نے لگائی تھی investment اس پر اوپر آپ کو کتنا return آیا ہے کتنی percentage میں آپ کو return آیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کس طرح generate کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کرنا بتائیں گے اور سکھائیں گے how to generate item labels as well box labels کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آپ نے seller central سے items کے اور box کے labels کس طرح create کرنے ہیں وہ ship and plans کے اندر ہی create کرنے ہوتے ہیں اچھا inventory stock management مطلب جو آپ کی inventory amazon کے warehouse میں پڑی ہوئی ہے وہ کس طرح آپ نے manage کرنی ہے اور آپ نے stock کس طرح manage کرنا ہوتا ہے how to win buy box اچھا buy box کیا ہوتا ہے جی buy box ہوتا ہے آپ پہ website پہ گئے ہیں آپ کو side پہ ایک option option نظر آئے گا add to card یا پھر buy now یہ دو option ہوتے ہیں اب buyer کے اگر buyer آتا ہے amazon کے پیج پہ product کو یا تو foreign add to card کر کے اس کو buy now کر لیتا ہے یا پھر وہ add to card کر لیتا ہے کچھ اور products بھی add کر لیتا ہے تو وہ ایک buy box ہوتا ہے وہ amazon سارے sellers کو retweet کرتا ہے مطلب دیتا ہے تاکہ آپ سارے sellers sales لے سکیں ٹھیک ہے وہ کس طرح ہم نے win کرنا ہے اس کی کچھ strategies ہوتی ہیں ٹھیک ہے how you can compete different sellers already selling مطلب جو کہ already sellers ان کو sell out کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ان کو کس طرح آپ نے compete کرنا ہے کس طرح آپ نے buy box win کرنے کے لیے ان کے ساتھ competition create کرنا ہے how to start amazon without investment ٹھیک ہے آپ کس طرح without investment سے amazon پر working کر سکتے ہیں ٹھیک ہے how you can work from پاکستان آپ کو پاکستان سے work کرنا آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے کوئی بھی issue نہیں ہے اگر آپ illegal طریقے سے جائیں گے تو آپ obviously amazon account ban کرے گا لیکن اگر آپ طریقے سے جائیں گے تو آپ کے account ban نہ ہوگے نہ suspend ہوں گے how you can create amazon account from پاکستان مطلب پاکستانی details سے آپ کس طرح account create کریں گے کس طرح آپ account بنائیں گے اچھا وی اے وی اے میں نے آپ کو بتایا virtual assistant ہوتا ہے کس طرح یہ work کرتا ہے how you can provide services how you can manage accounts of clients مطلب یہ خود کی investment تو نہیں کریتا لیکن یہ clients کے account کو manage کرتا ہے اپنی services کو بیجتا ہے services کو sell out کرتا ہے clients ان کو salary پہ بھی رکھ لیتے ہیں clients ان کو percentage پہ بھی رکھ لیتے ہیں profit percentage پہ اس کے بعد ہمارے ہر class کے بعد live question answer کے amazon overview دے دیتا ہوں کہ amazon ہوتا کیا ہے اور آپ نے اس طرح amazon پہ دیکھنا کیا ہوتا ہے اس کا title کیا ہوتا ہے آپ سیمپل یہاں پہ آنا ہے آپ لکھنا amazon dot com جب آپ amazon dot com لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا یہ بائر پیج مطلب ایک amazon seller سنٹرل ہوتا ہے وہ یہاں سے آکے کیورڈ لکھیں گے یہاں آکے پروڈکٹ دیکھیں گے اور اپنی بائنگ کر لیں گے اور جو کہ آپ کی بھی لسٹنگ ہوئی بھی ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جی deliver to پاکستان پاکستان مجھے بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں سے location change کرنی ہے سب سے پہلے location کیوں change کرنی وہ میں آپ بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ code لگانا code کیا لگانا one triple zero اب one بھی لگا سکتے ہیں two بھی لگا سکتے ہیں three بھی four six بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ten سے پہلے پہلے میں لگا دیتا ہوں one triple zero four apply continue کرتا ہوں اب آپ کے سامنے یہاں پہ deliver to new york آگیا مطلب کہ امریکہ کی location لگ چکی ہے یہاں پہ اس کی reason کیا ہے چونکہ ہم نے working کرنی ہے امریکہ کے اندر تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے location بھی امریکہ کی لگانی ہے product hunting کرنے کے لیے product کو تلاش کرنے کے لیے اگر ہم پاکستان میں search کریں گے تو ہمیں result صحیح نہیں ملیں گے تو اچھا جی اب یہ آگیا ہمارے سامنے buyer page اس کو کہتے ہیں ہم buyer page amazon buyer page یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہوگا جی all پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ category ایمازون فریش ایمازون فارمیسی اپلائنسی بی بی بیوٹی اینڈ پرسنل گیر یہ categories ہوتی ہیں categories مطلب کہ clothing کی categories الگ ہے تو اب ہم buy categories پہلے product کو دیکھیں گے پھر ہم best seller سے product کو دیکھیں گے اب میں آپ کو یہاں سے بیوٹی اینڈ پرسنل گیر پہ click کر دیتے جیسے آپ enter کریں گے بیوٹی اینڈ پرسنل کی categories آپ کے سامنے open ہو جائے گی اس طرح ٹھیک ہے اب یہ بیوٹی اینڈ پرسنل کی آگے سب categories ہیں ایک main category ہوتی ہے ایک اس کے آگے سب categories ہوتی ہے جیسا کہ پریمیمیم beauty personal care hair care اس طرح یہ آپ کے سامنے آپ سب categories open ہو گئی ہیں اب میں چونکہ یہاں کوئی بھی product open کر لیتا ہوں یہ skin care کی ایک میں گیا ہوں یہاں پہ اس کی categories کی detail میں جانا چاہ رہا اب یہ میرے سامنے products آگئی ہیں پہلے categories وغیرہ تھی اب میرے سامنے یہ products آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم ان products کو دیکھیں گے کہ products ہوتی کی ہیں ان کی کی پرائز چل رہی ہیں ایمازون پہ تو ہم ان products کی نلس کریں گے انیلس کہتا ہے product کو دیکھنا تلاش کرنا اچھا جی یہ آپ کے سامنے بے تہاشا products آگئی ہیں ایمازون پہ آپ بھی سیلز لے سکتے ہیں آپ بھی ورکنگ کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ میں ایک اور product open کر لیتا ہوں یہاں سے ایک جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں فور اگزیمپل میں یہاں سے ایک یہ product open کر لیتا ہوں چونکہ یہ ہے اچھا اب دو product میں نے open کی ہیں آپ کے سامنے اب یہ آپ کے سامنے جو stem page open ہوگا یہ ہوگا product page پہلے آپ نے دیکھا ایمازون کا بائر page اب یہ آپ کے سامنے show ہو نام product کا title جو native body wash natural body wash اس کو ہم بولتے ہیں product کا نام product title ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم تھوڑا سے نیچے آئیں گے یہاں پہ ہم نظر آ رہا ہے visit the native store اس کو ہم کہتے ہیں brand store مطلب یہ brand کا نام یہ native store آپ کو نظر آ رہا ہے brand کا نام visit the native store ایک تو یہاں پہ visit the native اور ایک تو title جو پہلا word ہوگا وہ بھی brand کا نام ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ 4.6 stars مطلب out of 5 یہ اس کی ratings آپ کو نظر آ رہی ہیں stars نظر آ رہی ہیں کسی customer نے 5 star دی ہوگی کہ مجھے اچھی لگی ہے کسی نے ایک دیا ہوگا مجھے بری لگی ہے کسی نے دو دی ہوں گے اس product کے اوپر یہ اس کے stars جس کو ریٹنگ ریویوز بھولتی ہیں اب یہ آپ کے سامنے customer نے جو feedback دی ہوتی ہے 79.8 مطلب کہ یہ آپ کو 8000 اس time جو سامنے نظر آ رہا ہے ایک figure round about 8000 یہ customers نے feedback دی ہوتی ہے feedback کسی ہم کہتے ہیں کہ کوئی customer اچھا بول رہا ہے کوئی customer برا بول رہا ہے کوئی customer کچھ کہہ رہا ہے تو جو ساری feedback وغیرہ ہوتی ہیں یہ stars تھے اور یہ reviews وغیرہ تھے ratings وغیرہ تھے اچھا اب اس کے ساتھ آپ نیچے تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ کو product information نظر آئے گی ایسے تھوڑا ساب scroll down کریں گے تو اب آپ کو یہاں پہ product detail product information نظر آئے گی جس کو ہم یہ بولتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کس طرح آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا جی package dimensions dimensions ہم کسے بولتے ہیں length width height مطلب اس کی چڑائی لمبائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد موٹائی وغیرہ جو یہ آئیٹم کا weight اس کے بعد آپ کے UPC یہ آپ کا دیکھنے کی چیز نہیں ہے آپ ان کو ignore کریں گے کیونکہ یہ جب ہم new listing create کرتی نیو بلکل start سے تو تب ہمیں UPC لگانا پڑتا ہے اس کے بعد manufacturer جی مطلب یہ native برینڈ کا نام آگیا manufacturer اب یہاں پر آپ نے دو چیزیں دیکھنی جو کہ most important چیزیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہے asin asin amazon standard identification number amazon standard identification number short form asin یہ کیا ہوتا ہے یہ جیسا کہ آپ ID card number ہوتا اس طرح amazon پر ہر product different number ہوتا کسی کبھی دو بھائیوں کا یا دو sisters کا اتنے بھی members ہیں کسی کا ID card number same نہیں ہوگا اسی طرح amazon پہ جتنی بھی لاکھوں کروڑوں جتنی بھی product sale out ہو رہی ہیں کسی کا اس number same نہیں ہوگا یا different ہوگا start bc ہوگا b0 سے startup ہوگا لیکن آگے والا جو اجزاء ہوگا وہ سارا different ہوگا یہ کیوں ضروری ہوتا ہے یہ ضروری دیکھنا اس لئے ہوتا ہے جب ہم listing کرتے ہم acine کے through کرتے اس code کے through ہم listing کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے best sellers rank یہ کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں bsr short form bsr best sellers rank یہ ہوتا product کی ranking اب دیکھیں ایک student class کے اندر ہے اس نے زیادہ marks لیے ہوں گے تو obviously اس کی position first آئے گی ایک نے کم لیے ہوں گے mark تو اس کی position second آئے گی پھر کسی کی third کسی fourth اب اسی طرح ایک product کی amazon پہ جب زیادہ sales ہو رہی ہوں گی تو اس کو ranking زیادہ ملے گی مطلب اس کی sales زیادہ جو بی ایس آر اس کی ranking ہوگی وہ یہاں سے کام ہو جے گی جتنی کام ہوگی اس کا مطلب ہے اتنی ranking زیادہ ہوگی مطلب کہ ٹھیک ہے اب sales ہماری زیادہ ہو رہی ہے ہماری sales daily basis پہ monthly basis پہ تو جو یہاں پہ ہماری ranking ہے نا ہم زیادہ مطلب قریب جاتے جائیں گے ایمازون کے first page پہ آتے جائیں گے اب یہ rank ہے کیا اس time 94 ہے کس category کے اندر ہے beauty and personal care کے اندر اب اس کو جب زیادہ sales اور sales زیادہ ملیں گی تو اس کا بی ایس آر اور کام ہو جائے گا ایٹی زید چلتی ہیں نیچے وہ ہی ریٹنگ ریویوز stars feedback جو ہم نے اوپر بھی دیکھی ہیں اب تھوڑا سب نیچے رائیں گے تو آپ کو یہ کسٹمر کے feedback نظر آ رہے ہیں کسٹمر مطلب آپ کو یہ pictures لگا کہ بتاتا ہے کہ میں نے buy کی تھی مجھے بہت اچھی لگی ہے اس نے 5 star دی ہے پھر اس طرح آپ نے ریڈ اوٹ کر لینا ہوتا جب پہ اچھا یہ جو آپ کو اس ٹیم نظر آ رہا ہے جی میں اس کو remove کرتا ہوں یہ کچھ extension میری لگی ہیں میں آپ بھی لگواؤں گا انشاءاللہ یہ جو آپ کو 38 نظر آ رہی ہوتے ہیں سیلرز جو اس پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں سیلرز کو میں آپ کو بتاتا ہوں ایف بی ایم کون ہوتے ہیں اچھا جی یہ سیلر ہے جی یہ سولڈ بائی نیٹیف ڈیوڈرینٹ سولڈ بائی نیٹیف ڈیوڈرینٹ شپ فروم ایمازون اب جو یہ سیلر ہے نا یہ کر رہا ہے ایف بی ای ایم سکون سے بیٹھا ہوگا جو بھی آرڈر آرہ ہوگا ایمازون کسٹمر تک شپ کر رہا ہوگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے شپ فروم ایمازون ڈاٹ کام ٹھیک ہے مطلب کہ اب اس نے کیا کیا یہ یہ کر رہا ہے ایف بی ای فل فیلم بائ ایمازون دوبارہ سن لیں ایف بی ای کیا ہوتا ہے فل فیلم بائ ایمازون مطلب جہاں پہ سولڈ بائ برینڈ کا نام ہوگا سٹور کا نام ہوگا سیلر کا نام ہوگا اوپر جب شپ فروم ہوگا وہ ایمازون ہوگا نہیں ہوتا ٹھیک ہوگیا اس کو بولتے ہیں ایف بی ایمازون مطلب مطلب کہ ہم نے ایمازون کے ویر ہوس میں سٹاک نہیں بیجنا یا تو جو سپلائر جو سیلر ہوگا اس نے امریکہ میں اپنے گھر پہ رکھا ہوگا یا تو جو ایک سیلر ہوگا جس وہ تھری پیل کو یوز کر رہا ہوگا لیکن اس کے جو سٹاک ہوگا وہ ایمازون کے ویر ہوس میں نہیں ہوگا جیسا کہ یہ سیلر کا نام ہے ای این ایم انٹرنیشنل سٹور شیف فروم سیلر کا نام ہے اس کو بولتے ہیں ہم ایم فل فیلمنٹ بائی مرچنٹ ٹھیک ہوگیا اب یہ اپنا جو سٹاک ہوگا وہ ہم ایمازون کے ویر ہوس میں پہنچ آئے گے جو آرڈر آئے گا ایمازون شپ کرے گا اس میں تھوڑی سردردی نہیں اتنی ہوتی چونکہ جو کہ ایف بی ایم کے اندر ہوتی ٹائم ہوتا ہے منیجمنٹ کرنا ہوتا ہے پیک کرنا ہوتا ہے اب یہ بھی ایف بی اے ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہاں سے ہم سیلرز دے لیتے ہیں میں نے آپ کو پرڈکٹ نکالنا دکھائی جی بائی کیٹیگریز اب ہم پرڈکٹ نکالتے ہیں بائی بیسٹ سیلرز وہ ہم کہاں سے نکالیں گے ہم آئیں گے جی ایمازون کے دوبارہ ایک پیج پہ جو ہم نے پہلے پیج اوپن کیا ہوا تھا اب ہم پرڈکٹ نکالیں گے بائی بیسٹ سیلرز پرڈکٹ آپ کو نکالنا آگی بائی کیٹیگریز اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک ورڈ بیسٹ سیلرز کا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا آل پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گا بیسٹ سیلرز کا یہ سیم ہے یہ دونوں اب وہاں سے کلک کر لیں یا یہاں سے کر لیں ایک ہی چیزہ ہم بیسٹ سیلرز پہ کلک کرتے ہیں اب یہ جو بیسٹ سیلرز ہیں جو ایمازون پہ ٹاپ ریٹڈ سیلرز ہیں جو سب سے زیادہ سیلز جنریٹ کر رہے ہیں جو پہلے پیج پہ موٹیف بیوٹی پرسنل کیئر سیل اینڈ فون ٹھیک ہے یہ ساری وہ کٹیگریز ہیں ہم یہاں سے ایک کٹیگریز نکال لیتے ہیں جی ہیلت اینڈ ہوسورڈ اب ہم بیسٹ سیلرز پروڈکٹ کو نکال لیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے ایک کٹیگریز نکال لی اب ہم بیسٹ سیلر نکال لیں گے اب یہ سامنے آپ کے جی وہ پروڈکٹ نظر آ رہی ہے جو ہائی ٹرینڈ اس کٹیگری کی ہے ہیلت اینڈ ہوسورڈ کے اندر اب ہم یہاں سے کوئی ایک پروڈکٹ نکالتے ہیں جو کہ اچھی پروڈکٹ ہوگی اس کو بھی ہم دوبارہ اسی طرح دیکھیں گے ہم اس کا ٹائٹل دیکھیں گے اس کی پروڈکٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ کو میں نے پروڈکٹ نہیں بتایی میں آپ کو پروڈکٹ بتاتے دوں آپ کو پروڈکٹ کہاں پہ شو ہوگی یہ جو آپ کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ برینڈ کے نام کے نیچے یہ وہی پروڈکٹ ہے آپ کو یہ پروڈکٹ نظر آ رہی ہے مطلب کہ سیونٹین پوائنٹ نائن فور اس پروڈکٹ کی پرائز تھی ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ہمارے سامنے پروڈکٹ اوپن ہو رہی ہے اب ہم فور ایک زیمپل میں نکال لیتا ہوں یہاں سے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ کو جو ایمازون پہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے میں اس پروڈکٹ کو نکال لیتا ہوں یہ پروڈکٹ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں پہلے ہم نے نکال لیتی اب ہم نکالتے ہیں جی پروڈکٹ اچھا جی یہ میں نے تین چار پروڈکٹ اوپن کی ہیں اب ہم انہی پروڈکٹ کو دیکھیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے دیکھی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کے سامنے پروڈکٹ کا نام نام کی ہوتا ہے ٹائٹل ٹائٹل نام اور سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے برینڈ کا نام نام ہو گیا پروڈکٹ کا تھوڑا سا نیچے آئے گا جی یہ 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 آپ کو نظر آ رہے نا یہ برینڈ کا نام اکثر یہاں پر برینڈ کا نام لکھا آتا ہے اور یہاں پہ دوسری ورڈ ہوتا ہے جی وزیڈ برینڈ مطلب نام جو بھی اس کا ہوگا اب یہ ڈیوڈ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ گیا ڈیوڈ کیا جی برینڈ کا نام ہے آپ کو ٹائٹل میں بھی نظر آ رہ ہوگا ٹھیک ہو گیا آپ کو برینڈ کا نام کرنا آگیا اب نیچے کیا جی ریٹنگ اینڈ ریویوز یہ سٹارز ملے ہوئے ہیں سٹارز کتنے اس کو ملے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ فائف میں سے ہوتے ہیں لیکن ہوتے یہ 3 4 5 اتنے ہوتے ہیں 4.7 آٹ اس کو فائف اس کو سٹارز ملے ہوئے ہیں ہم نے سٹارز دیکھ لے یہ فیڈ بیکس ہیں یہ ریویوز وغیرہ مطلب کہ 1 32 130 اس کو کسٹمرز نے ریویوز وغیرہ دیئے ہیں اب یہ آپ کو پرائز نظر آ رہی ہے جو کہ ڈالرز میں اسی کے نیچے ٹھیک ہے یہ کتنی ہے جی 8.98 آپ کو پرائز نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہوتا جی اس کے بعد ہم نے کی اس کے بعد یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا یہ بی ایس آر بیس سیلر رینگ اس کا only 13 ہے کس کیٹیگری کے اندر ہے ہیلت ہاؤس ہوت ہوت اور اس کا ایس 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 ہے مطلب اچھی خاصی سیلز جنریٹ کر رہا ہوگا یہ برینڈ ہم بھی کر سکتے ہیں بالکل کر پر دیکھیں نیچے کیا ہوتے نیچے جی کسٹمر کے فیڈ بیک ریویو ہوتے ہیں کسٹمر کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے فائیو سٹار کسی نے دی ہوں گے کسی نے فور سٹار دی ہوں گے اسی طرح ہم دوبارہ اس کے کیا چیک کریں گے ہم اس کے سیلر چیک کریں گے کہ اس کو کچھ لوگ فبی کر رہے ہیں یا کچھ لوگ اس کو فبی کر رہے ہوں گے وہ کیسے ہم دیکھیں کہ ہم نے سیلر اوپن کی ہے اب یہ پہلا سیلر ہے مطلب کہ اس پرڈکٹ میں ایمازون خود بھی بیٹھا رہا ہے دونوں جگہ پہ ایمازون کا نام ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں گے اب یہ دونوں جگہ پہ مارکو ٹریڈرز مطلب کہ یہ جو ایک سیلر ہے یہ ایم کر رہا ہے اس نے اپنا سٹاک اپنے گھر پہ رکھا ہوگا یا ایمازون مطلب کہ اس نے اپنا سٹاک ایمازون کے ویرہ اس میں پہنچا دیا ہوگا ایمازون اپنی فیسیز کر رہا ہوگا اور جو آڈور آ رہا ہوگا ساری ایمازون لے رہا ہوگا تو اسی طرح ہم نے آج آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سیلر کی پروڈکٹس نکالی ہیں آپ کو ٹائٹل بتایا آپ کو برینڈ کا نام فائنڈ اٹھ کرنا بتایا آپ کو پرائز بتائی آپ کو کتنے اس کو سیلر سیل آڈ کر رہے ہیں نیو ٹوانٹی وان فروم دس یہ آپ کو سیلر کی لسپ نظر آ رہی ہے اس کے بعد نیچے پروڈکٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی وہاں پر ہم نے دو تین چیزیں دیکھنی ہوتی ایک پروڈکٹ کی ڈیمینشن وہ دیکھنی ہوتی ہے ہم نے دیکھ نا ہوتا ہے ایس ان کی ہوتا ہے امازون سٹینڈر ایڈنٹی فکیشن نمبر ہم نے بی ایس آر بیس سیلر رینک دیکھ